بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت جہارم کتاب اردو صفحہ نمبر 49 سے ہم یونٹ نمبر 2 انمان حضرت دعوت علیہ السلام کے سوال جواب کریں گے سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھئے سوال نمبر ایک بادشاہ اور ان کے بیٹے کا نام کیا تھا سوالات کے جوابات آپ کے نوٹس میں موجود ہیں جواب بادشاہ کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور بیٹے کا نام حضرت دعوت علیہ السلام تھا سوال نمبر 2 کھیت والے نے بادشاہ کو جو حال سنایا وہ اپنے الفاظ میں لکھیے کھیت والے نے رو رو کر اپنا حال سنایا کہ اے بادشاہ اس آدمی کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر میری ساری فصل خراب کر دی ہے سوال نمبر 3 زرہ کسے کہتے ہیں جواب زرہ دوہے کے لباس کو کہتے ہیں سوال نمبر 4 بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا جواب بادشاہ نے بکریوں کا گرلہ کھیت والے کو دے دیا سوال نمبر 5 بادشاہ کے بیٹے نے فیصلہ سن کر کیا کیا جواب بادشاہ کے بیٹے نے کہا کہ کیوں نہ بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے اور گلے والے سے کہا کہ وہ بھی کھیت میں کام کرے اس طرح سے دونوں کا نقصان نہیں ہوگا سوال نمبر 6 حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے میں جو تین باتیں سبق میں دکھی ہیں وہ ترتیب بار دکھیے یہاں پر آپشن دیئے گئے ہیں اس کے آگے خالی جگہ مجود ہے اس خالی جگہ کو مکمل کرنا ہے جواب ان پر اتاری گئی کتاب کا نام زبور ہے ان کا ایک کمال کہ جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے تو انسان ہی نہیں بلکہ ہیمان بھی اپنی جگہ تھم جاتے ایک اور کمال لوہہ ان کے ہاتھ میں بلکل نرم ہو جاتا تھا جیسے کہ مو دیئے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے بادشاہ فیصلہ ظلم لوہے کتاب بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کی بات سن کر فیصلہ سنایا ظلم کھیت والے پر ظلم کیا گیا لوہے حضرت دعود علیہ السلام کا لباس لوہے کا لباس بناتے تھے کتاب حضرت دعود علیہ السلام پر آسمانی کتاب زبور نازل کی گئی اسی کہانی کی انلا جو ہے وہ یہاں پر نوٹس میں مجود ہے جو بتایا گیا ہے کہ کہانی کا آخری پیراگراف کہانی کا آخری پیراگراف صفحہ نمبر سنتیس پر مجود ہے جس کی املا آپ کریں گے یہ بادشاہ اللہ کے نبی اور رسول حضرت دعود علیہ السلام تھے سے لے کر اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی تک مجود آپ کریں گے